لوگ سوہ چناف دوہجار چوبیس کی گوشنا کبھی بھی ہو سکتی ہے آزمگر لوگ سوہ سیٹ سے سپا پر مک اکھلیش آدف کے لڑنے کے اٹکلے کی ویچ بی جے پی کے گوشت کینڈیڈیٹ دینیش لال یادب نے انہیں ہرانے کی کھلی چنوتی دی ہے پچھلے اپ چناف کے ویجیتہ دینیش لال نرہوہ نے دعویٰ کیا ہے کہ دوہجار انیس کی ہار کا بدلہ اس بار تیہ ہے سانسد نے کہا کہ پچھلے چناف میں سماجوادی پارٹی پر مک نے مجھے جور ہرا دیا تھا کیونکہ اس سمیں ان کے ساتھ بسپا کا بھی ساتھ تھا اب یہ ساتھ انہیں ملنے والا نہیں ایسے مدداتا بی جے پی کا ووٹ کرتایا ہے اور اس چناف میں بھی ووٹ کرے گا ابینیتہ اور سانسد دینیش لال نے کہا کہ پچھلے عام چناف میں جنتہ نے اخلیش آدف کو موقع دیا تھا لیکن انہوں نے چار سال تک کوئی کام نہیں کیا اب چناف میں ہم نے جنتہ سے ایک سال کا سمیں مانگا تھا جنتہ نے مجھے موقع دیا پردھان منتری موڈی اور مکہ منتری یوگی کے سفل نیترک میں آزمگڑ میں ڈیڑھ سالوں کے اندر اتنا کام ہوا جتنا پچاس سالوں میں نہیں ہوا آزمگڑ کو کئی سالوں سے گورکپور اور بنارس کو جوڑنے کی مانگ ہو رہی تھی جس پر کام شروع ہو گیا جلے کو پروانچر ایکسپریسے سے جوڑا گیا مہارات سوہلدے بشویدھالے سنگیت مہویدھالے جس سے بڑے کام کو پورا کیا گیا آزمگڑ زیلوے سٹیشن کا نوینی کرن اور ائرپورٹ پر انیس سیٹر بیمان کی اڑان شروع کرنے ہونے والی ہے اب آزمگڑ میں رنگ روڈ بنانے کی پرکریا بھی شروع کر دی گئی انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہاں کی جنتہ اب جان چکے کہ سرکار کے ساتھ رہنے وکاس کارے تیجی سے ہوتے ہیں اس لئے اس بار پھر مجھے جنتہ پانچ سال کا سمجھ دے گی تاکہ وکاس کارے رخ نہ سکیں سانسد نروہ نے کہا کہ اس بار کے چنان میں یادہ مداتہ بھی بھرپور بندان کریں گے جن لوگوں کو یوجناوں کا لاب ملا ہے وہے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں جنتہ نے سماجوادی پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ موڈی اور رام کا ویروت کرتے کرتے دیش کا ویروت کرنے لگے کورونا کار میں ان لوگوں نے ویکسین کا ویروت کیا تھا کہتے تھے کہ موڈی ویکسین ہے اگر ان کی پارٹی میں رہنا ہے تو رام اور دیش کی اپلپدیوں کا ویروت کرو لیکن اب یہ نہیں چلنے والا اب لوگ اس پارٹی کو چھوڑنے میں بھلائی سمجھ رہی ہیں جانکاری دیدے کی پشلی بار اپ چنام میں جن کی وجہ سے دینیش لال یادہ بنیروہ جیتے تھے وہ بسپا کی کینڈیڈیٹ گڑڈو جمالی اس بار سماجوادی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں تو ایسے میں جروری نہیں کہ بسپا اگر چنام لڑتی بھی ہے تو یہاں پر فائدہ انہیں ملے نہ ملے لیکن ہاں اگر اکھلیش چنام لڑتے ہیں اور گڑڈو جمالی ایمیل سی بھیجے جانے والے خبریں ہیں تو ایسے میں دینیش لال یادہ نروہ کی فٹ سے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اور اکھلیش کو ہرانے والے کی بات کرنے والے نروہ کی کہیں خود کی ہار نہ ہو جائے اس بارے میں بھی چرچہ شروع ہے بنیرے چینل کے ساتھ بہت بہت دھنیوان